اب ان لوگوں میں سے جو بازو پکر چلے جانے والے ہیں جنت میں ان میں بہت سے ہوئے مگر چونکہ آج ایک ذکر ہو رہا ہے حضور خاجہ خاجگان ولیہ ہند سلطان ہند حضور خاجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو میں نے چونکہ کہا کہ یہ لوگ اللہ کے ذکر کی چاہی ہیں انہوں نے لاکھوں لوگوں کے دل کے تالے کھول کے اللہ کے ذکر سے ان کو روشن کر دیا اور جب ان کا وصال ہوا حضور خاجہ خاجگان کا خاجہ اجمیر کا شیخ عبدالعق مدس دہلوی اخبار الاخیار میں بیان کرتے ہیں محقق میں کمزور کتابوں کی بات نہیں دے رہا ہوں شیخ عبدالعق مدس دہلوی وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ان کا وصال ہوا حضور خاجہ اجمیر کا تو دنیا نے دیکھا ان کے ماتھے پر نور کے لفظوں سے لکھا تھا لکھا تھا حبیب اللہ ما تذیہب اللہ جس نے دیکھنا ہو خدا کا محبوب ہے دیکھا لو خدا کا محبوب تھا خدا کی محبت میں چل بسا اور خدا کا عاشق تھا خدا کے عشق میں چل بسا اب حضور خاجہ اجمیر یعنی عالم یہ حضور خاجہ محیر الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ عالم یہ کہ خود فرماتے ہیں کہ میں سمرکند گیا مقام مقام یہ کہ سمرکند گیا حضرت امام ابواللہ سمرکندی کے محل اور مزار کے قریب وہاں ایک مسجد بن رہی تھی اور کچھ مولوی جگڑ رہے تھے ان کے ساتھ مسجد بنانے والے نے جو سمت رکھی تھی کعبے کی کعبے کی سمت رکھی تھی قبلہ کا رخ کچھ لوگ جگڑا کر رہے تھے ان سے اور وہ کہہ رہے تھے کہ تم نے قبلہ کی سمت غلط رکھی ہے وہ کہتا تھا نہیں صحیح ہے وہ کہتے تھے غلط ہے وہ جگڑے کر رہے تھے میں سنتا رہا پھر میں آگے بڑھا میں نے ان کو پکڑ کے کہا بھئی صحیح رکھی ہے سمت اس نے یہی سمت کعبہ ہے وہ لوگ میری بات نہیں مانے جگڑا تقرار کرنے لگے جب تقرار بڑھا تو میں نے جگڑا کرنے والوں کو گردن سے پگڑا اور آگے کر کے کہا کہ چاہتے ہو تمہیں قابہ دکھا دوں انہوں نے کہا دکھاؤ میں نے انہیں کہا میری انگریوں میں دیکھو پکڑ کے آنکھیں کھلائیں ہاتھ کے اندر دیکھا تو قابہ ان کے سامنے نظر آیا کہ یہی سمت کعبہ ہے